موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلام علی عبادہ الذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس میں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر تین تیس تک چودہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ابلیس نے ان پر اپنا خیال یقیناً سچ کر دکھایا چنانچہ سوائے مومنوں کی ایک جماعت کے سب نے اسی کی اتباہ کی وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكْفْ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ اور اس ابلیس کا ان پر کوئی زور نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لے کہ کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے الگ ہو کر جو آخرت کے متعلق شک میں ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگہبان ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود خیال کیا تھا وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا یعنی اللہ کا مددگار ہی ہے وَلَا تَنْفَهُ الشَّفَاعَةُ إِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَزِنَ لَهُ حَتَّىٰ اِذَا فُضِّيَا عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُ مَادَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُ الْحَقْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور اس کے یہاں صرف اس شخص کی سفارش نفع دے گی جسے اللہ اجازت دے گا حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور کر دی جاتی ہے تو باہم کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں حق کہا سچ کہا اور وہ بہت بلند بہت بڑا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ دیجئے تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رسک دیتا ہے کہہ دیجئے اللہ ہی اور بلا شبہ ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہیں یا کھلی ہوئی گمراہی میں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ کہہ دیجئے جو ہم نے جرم کیا تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا سُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقْ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ کہہ دیجئے ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے قُلْ أَرُونِيَا الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ اَقَلَّ بل هو اللہ العزیز الحکیم کہہ دیجئے تم مجھے وہ معبود دکھاؤ جنہیں تم نے شریک ٹھارا کر اس اللہ کے ساتھ ملا دیا ہے ایسا ہرگز نہیں بلکہ وہی اللہ نہائیت غالب خوب حکمت والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِّنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے خوشخبری سنانے والا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَ الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا قُلْ لَكُمْ مِعَادُ يَوْمِ اللَّا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ کہہ دیجئے تمہارے لئے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہ سکوگے اور نہ تم آگے بڑھ سکوگے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ مَاقُوفُونَ إِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُزِعْفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئیں اور آئے نبی کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے جبکہ ان کا باز باز کی بات رد کر رہا ہوگا تو جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے اگر تم نہ ہوتے تو یقینا ہم مومن ہوتے قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُزِعْفُوا أَنَحْنُ سَدَدْنَاكُمْ أَنِ الْهُدَىٰ بَعْدِ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُنْ تُمْ مُجْرِمِينَ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے رکا تھا جب وہ تمہارے پاس آگئی تھی بلکہ تم خود ہی مجرم تھے وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُزِعْفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَالْمَكْرُوا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِسْتَعْمُرُونَنَا أَنَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَا وَأَصَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُ الْعَذَابِ وَاجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي آنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُ وَحَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے نہیں بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالوں ہی نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اس کے لئے شریک ٹھارائیں اور وہ سب دل میں ندامت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توک ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا انہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے محترم ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ سبا سورہ نمبر چونتیس میں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر تیس تک چودہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالی نے ابلیس کا تذکرہ کیا کس طریقے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنا گروہ والا بنا لیتا ہے لوگوں کو اپنا ہمخیال بناتا ہے اور جو اس نے کہا تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا تو اس نے گمراہ کیا پھر اس کے بعد مشرقین کے معبودوں کا تذکرہ ہے کہ آسمان میں کسی چیز کے مالک نہیں ہے نہ زمین میں کسی چیز کے مالک ہیں وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے نہ وہ کسی چیز کے مددگار ہیں وہ کسی کی بھی مدد کرنے والے نہیں ہیں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا تمام قسم کی شفارش اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اللہ جس کو اجازت دے گا وہیں شفارش کام آئے گی اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کا کسی بھی معاملے میں کوئی شریک نہیں ہے ہر کوئی اپنے اپنے عمل کا حساب دینے والا ہے اس کو اپنے عمل کی پڑی ہوگی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے اسلام سب کے لئے قرآن سب کے لئے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے قیامت کے دن جو لوگ بڑے لوگوں کی پوجا کرتے تھے بڑے لوگوں کی حساب سے چلتے تھے بڑے لوگوں کی بات مانتے تھے اور صحیح چیز کو نہیں دیکھتے تھے تو آپس میں حجت کریں گے ان لوگوں کا مقالمہ پیش کیا گیا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 20 اور 21 بغور کیجئے ابلیس نے کفار کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا اللہ تعالی نے قوم سب کے بارے میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی اور شیطان کی پیروی کی تو اب انہی جیسے دیگر لوگوں کا بھی ذکر اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے شیطان کے طور طریقے کو اختیار کیا شیطان کے طور طریقے پر چلے ابلیس کے طور طریقے پر چلے تو وہ لوگ بھی گمرا ہو گئے جو بھی شیطان کے طریقے پر چلے گا اس کے راستے پر چلے گا ابلیس کے طور طریقے پر چلے گا تو وہ گمرا ہو جائے گا جس طرح اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اس نے انکار کر دیا اور اس نے یہ کہا میں بہتر ہوں سر آراف سر نمبر 7 آیت نمبر 12 اور 13 بغور کیجئے اس نے یہ کہا میں بہتر ہوں تو نے مجھ کو آگ سے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا یہ تازیمی سجدہ تھا ابلیس نے اس وقت یہ کہا تھا اللہ تعالی سے محلت مانگی تھی تو اللہ تعالی نے دنیاوی معاملے میں اس کو محلت دے دی ہے قیامت تک کے لئے کہ وہ لوگوں کو بہکا ہے لیکن جو لوگ نیک لوگ ہوں گے اس کو وہ بہکا نہیں سکتا سرہ اسرہ سرہ نمبر 17 آیت نمبر 62 دیکھ تو یہی ہے وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تو مجھے قیامت کے دن تک محلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی ضرور جڑکاڑ دوں گا تو تمام اولاد کو وہ گمراہ کرنے والا ہے زیادہ تر لوگ ابلیس کے طور طریقے پر چلنا ہیں تو وہ نقصان میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں سرہ رفع سرہ نمبر ساتھ آیت نمبر سترہ سم لآتی انہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وانا ایمانہم وان شمائیلہم ولا تجدو اکثرہم شاکرین پھر میں ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے غرض ہر طرف سے ان کے پاس ضرور آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا اور ان میں اکثر لوگوں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا اس لئے آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ سیدھے راستے پر نہیں ہیں اس لئے اللہ نے کہا سرہ سبا سرہ نمبر چونتیس آیت نمبر تیرہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عَبَادِيَ الشَّكُورِ میرے شکر گزار بندے کم ہی ہیں آیت نمبر بائیس سے تئیس کے درمیان غور کیجئے مشرقین اللہ کے علاوہ جس کو بھی اللہ سمجھ رہے ہیں وہ کسی حیثیت کے مالک نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس ذرہ برابر کی ملکیت اس کی نا آسمان میں ہے نا زمین میں ہے وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ زَهِيرِ اور اس میں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے پھر اسی طریقے سے اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے پھر کسی طریقے سے کوئی حصہ نہیں ہے پھر کیوں لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں ایک اللہ کو کیوں نہیں مان رہے ہیں غیر اللہ کو کیوں پوجھ رہے ہیں غور کیجئے سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13 والذین تدون من دونہی ما یم لکون من قتمیر اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ خجور کی گھٹھلی کے چھل کے جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کسی طریقے کا کوئی اختیار نہیں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ بیٹا دے سکتے نہ بیٹی دے سکتے نہ ہماری بگری بنا سکتے نہ ہماری بات سن سکتے سننے والا کون ہے اللہ دینے والا کون ہے اللہ لینے والا کون ہے اللہ جگری بنانے والا کون ہے اللہ تو غیر اللہ کی یہ حقیقت ہے ذرہ برابر کوئی چیز کے مالک نہیں ہے تو لوگ کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں ایک اللہ کو مانے اللہ تعالی نے اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی اور کہا کہ جس کو یہ لوگ پوجھ رہے ہیں وہ ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے پھر آگے ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کی ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت دے دے اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کریں گے جس کے بارے میں اجازت دے گا اس کے بارے میں سفارش کریں گے جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارش کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کے دربارے میں کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہا سکے میں سفارش کروں گا فلاں کو اللہ بخش دے فلاں کو معاف فرما دے فلاں کو جنت میں داخل کر دے کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اللہ تعالی کہیں گے کہ آپ سفارش کیجئے تو شفارش وہ کریں گے فلانے کے حق میں کیجئے تو وہ ان کے حق میں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفارش کریں گے دعا کیجئے ہم گناہگاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے آمین پھر اسی طرح روزہ بھی سفارش کرے گا قرآن بھی سفارش کرے گا نیک لوگ بھی سفارش کریں گے تو یہ سفارشیں ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا تو وہ لوگ سفارش کرنے والے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 255 منظل لذی اشفو اندہو اللہ بئذنی کون ہے اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے کوئی بھی نہیں فرشتے کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ خود سے سفارش کریں اللہ اجازت دیں گے تو وہ لوگ سفارش کریں گے جن کے حق میں دیں گے ان کے حق میں وہ لوگ سفارش کریں گے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دے ان کے گناہوں کو ما فرما دے اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جس کی کچھ بھی سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ اللہ جس کے لئے چاہے اجازت بخشے اور وہ سفارش پسند کریں سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اٹھائیس اور وہ شفارش نہیں کرتے صرف اس کی شفارش کریں گے جس کے لئے اللہ پسند فرمائیں گے اور وہ اللہ تعالی سے ڈر رہے ہیں گھوراتے ہیں فرشتے ڈر رہے ہیں گھورا رہے ہیں کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا آئیے ایک حدیث بغور کریں صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیسی حدیث نمبر 6565 انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو وہ لوگ کہیں گے کاش کہ کوئی ہے جو سفارش کر دیتا تاکہ یہاں سے ہم کو چھوڑ مل جاتی تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہیں گے آپ پہلے انسان ہیں اللہ نے آپ کو بنایا اپنی روح پھکی ہے تو وہ اپنے گناہوں کا تذکرہ کریں گے وہ کہیں گے میں نہیں کر سکتا میں اس مقام پر نہیں ہوں اور اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے پھر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ پہلے رسول ہیں وہ بھی یہی کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے پھر اس کے بعد لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے جو خلیل اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں وہ بھی یہی کہیں گے میں کچھ نہیں کام آسکتا اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے اس کے بعد لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں کہ اللہ نے آپ سے کلام کیا ہے ذرا دعا کیجئے سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کر دے وہ بھی یہی کہیں گے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا اے تو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے وہ سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو سکھائیں گے کہا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر کو اٹھائیے مانئے وہ چیز دی جائے گی کہیے وہ چیز سنی جائے گی شفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تو لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا اس کے بعد آگے ذکر ہے یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور کر دی جاتی ہے تو وہ باہم کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا فرشتے کہتے ہیں کہ حق فرمایا ہے اللہ وحی کے ذریعے جب کلام کرتا ہے تو آسمان والے اس کا کلام سن لیتے ہیں جب سنتے ہیں تو اس طرح لڑستے ہیں گشی تاری ہو جاتی ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک حدیث ہے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 48 ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمانوں میں کسی عمر کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ کے فرمان کے سامنے جھکتے ہوئے اپنے پروں کو جھٹکنے لگتے ہیں اور اس طرح آواز آتی ہے جیسے پتھر پر زنجیر کو مارنے کی آواز آتی ہے اور جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور کر دی جاتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس بات کو کچھ لوگ چڑانے والے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں شیطان وغیرہ جاتے ہیں کچھ حصہ لے لیتے ہیں کچھ بات کو سنتے ہیں پھر اپنے سے نیچے والے کو بتاتے ہیں وہ اس سے نیچے والے کو بتاتے ہیں پھر یہاں تک کہ یہ بات ساہر تک جادوگر تک اور قائن تک پہنچ جاتی ہے پھر اس کے بعد بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ بات کو لینے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ساقب شیطان کو پکر لیتے ہیں اور مارتے ہیں شہاب ساقب لگنے سے پہلے کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں تو چلے آتے ہیں اور یہاں ساہر اور قائن اس بات کے اندر سو جھوٹ ملا دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ساہر اور قائن وہ جادوگر اور قائن جو ہے بات کو پھیلاتا ہے لوگوں کو بیان کرتا ہے پھر آگے ہے آیت نمبر چوبیس سے ستائیس کے درمیان غور کیجئے کسی معاملے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے آسمان و زمین میں سے کون ہے جو تم کو رزی دیتا ہے آپ ہی کہیے قل اللہ اللہ ہی ہے ہر کوئی اپنے عمال کا جواب دینے والا ہے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کسی کے بارے میں دوسرے سے پوچھا نہیں جائے گا کہہ دیجئے جو ہم نے جرم کیا ہے تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا اور نہ ہم سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا جو تم نے کیا ہے سورہ یونس سورہ نمبر دس آیت نمبر اکتالیس وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلِّ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا عَامُلُ وَعَنَا بَرِئُمْ مِمَّا تَعْمَلُونَ اور اگر یہ آپ کی تقزیب کریں آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا قُلْ يَجْمَوْ بَيْنَا رَبُّنَا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا پھر اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر چودہ سے آیت نمبر سولہ کے درمیان غور کیجئے اور قیامت کے دن کہا جائے گا کافروں الگ ہو جاؤ مومنوں الگ ہو جاؤ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ نعمتوں کے اندر ہوں گے باغات کے اندر ہوں گے جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کے منکر رہے تو وہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کون ہے وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمِ اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا مابودنِ باطلہ کی حقیقت کیا ہے یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دکھاؤ مجھے کہاں ہے شرکہ یہ لوگ جو بنایا کرتے تھے کہاں ہیں ساجی اور شریک بنایا کرتے تھے کہاں یہ لوگ لاؤ حاضر کرو بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے جواب دیا وہی اکیلہ ہے اس کے بعد آیت نمبر اٹھائیس سے تیس کے درمیان غور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں خاتم النبین سب کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَا فَتْلِنَّاسِ بَشِّرَ وَنَظِيرَ وَلَاكِنَّا اَكْسَرَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں قرآن سب کے لیے اسلام سب کے لیے اس طریقے سے اللہ سب کے لیے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے جو لوگ بات مانتے ہیں خوشخبری سناتے ہیں جو لوگ بات نہیں مانتے ان کو ڈرار ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے دیکھا آپ نے یہاں کیا لکھا ہوا اکثر لوگ نہیں جانتے اس لئے ہم اور آپ یہ نہ کہیں زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں سورہ راف سورہ نمبر ساتھ آیت نمبر اکسو اٹھاون قُلْ يَا أَيُّهَنَّا سُنِّي رَسُولُ اللَّهِ لَيْكُمْ جَمِعَا قَحْدِيجِيَا آئے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اس کے بعد آئیے غور کیجئے آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر تین تیس کی درمیان ہے کفار جو دنیا کے اندر انکار کیا کرتے تھے پھر ان کے چیلے چھپاٹے تھے ان کی بات ماننے والے لوگ تھے وہاں کیا ہوگا آپس میں جھگرا ہو جائے گا آپس میں لڑیں گے جھگرا کریں گے یرجع بازہم الابازن القول ان کا باز باز کی باتوں کا رد کرنے والا ہے کمزور لوگ کہیں گے طاقتور لوگوں سے تکبر کرنے والی لوگوں سے بڑے لوگوں سے لولا انتم لکننا مومنین اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم لوگ ایمان لاتے طاقتور لوگ کہیں گے تکبر والی لوگ کہیں گے بڑے لوگ کہیں گے ہم نے تم لوگوں کو روکا تھا ہدایت سے بلکہ تم خود ہی مجرم تھے تو اس کے بعد کمزور لوگ کیا کہیں گے بل مکرل لیل ونہار دن اورا تم تو یہی چالے چلتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارا رہے بل مکرل لیل ونہار استعمروننا انکفر باللہ ونجر لہو اندادا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارائیں اور اللہ کے لیے معبود بنائیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھارا دیں دن اورا تمہاری چالے یہی تھی اس لیے ہم گمراہ ہو گئے آپ غور کیجئے کل قیامت کے دن ایسا جھگڑا ہوگا کوئی کسی کے بات ماننے والا نہیں ہے وہاں نقصان ہونے والا ہے اس لیے دنیا کے اندر ہی دیکھ لیجئے تحقیق کر لیجئے زیادہ لوگوں کے پیچھے مت بھاگئے قرآن و حدیث کے پیچھے بھاگئے کیا بات ہے کون سی بات ہے کیا وہ بات صحیح ہے کی نہیں ورنہ افسوس کرنا پڑے گا سورہ احضاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 68 تک اس دن ان کے چہرے آگ میں اُلٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش اللہ اور اس کے رسول کے بات مانے ہوتے پھر وہ لوگ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا اے اللہ ان بڑوں کو تو ڈبل عذاب دے دوہرہ عذاب دے لیکن وہاں دوش دینے سے کیا ہوگا اللہ نے دماغ دیا تھا آنکھ دیا تھا کان دیا تھا دل دیا تھا اس لیے دیا ہے کہ آدمی حق بات کو دیکھے حق بات کو سمجھے آنکھ کس لیے دیا اللہ تعالیٰ نشانی دکھا رہا اس کو دیکھئے کان کس لیے حق بات کو سمجھئے غور کیجئے دماغ کس لیے غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ غور کرے اگر وہ غور کرے گا تو اس کا بڑا فائدہ ہے غور نہیں کرے گا تو اس کا نقصان ہے تو یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید پر قائم رکھے بدات و خرافات سے اللہ تعالیٰ دور رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورنبینا محمد وعالی وصحب جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ